الحمدللہ رب العالمین ندوی مدنی نقشبندی دامت برکات ہم جناب مولانا نصر الدین صاحب جناب قاضی زیاء الاسلام صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں یہ بہت ہی مبارک موقع ہے اور مبارک گھڑی ہے اور مبارک پروگرام ہے مبارک لوگ ہیں جس میں آج مجھے آپ حضرات کے بیچ میں یہاں اس کینیڈی ہال میں آنے کا اور آپ سے کچھ ملاقات کرنے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہاں اس بہت ہی پر نور موقع پر میں سبھی کو تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا اور اتنی دیر تک آپ نے ہمارے اکابرین بزرگان دین کو سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک میسج حاصل کیا ہے جو یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور انسانیت کے درد کے ساتھ دین کی خدمت انجام دیں گے جتنی باتیں یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور دعوت کی ترتیب کی روشنی میں رکھی گئی ہیں میں نے بہت ہی گوھر سے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکات ہوم کی تکجی نینی تال جو پہلے یو پی میں تھی اب اترہ کھنڈ میں ہے جہاں میں نے بی ایسی ایم ایسی اگر کلچر کی تعلیم حاصل کی نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی فائیب وہاں پر میں اپنے ایک پڑوسی دوست ناصر خان صاحب کی اخلاق سے متاثر ہو کر اور پڑوسی کے حقوق اسلام میں کیا ہے اس کا مجھے پریکٹیکل عملی طور پر ہمارے ناصر خان صاحب نے جب میرے اوپر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھے جو اسلام کا سب سے پہلا جو سبق ملا پہلا جو لسن ملا پہلی جو تعلیم ملی وہ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں وہ ملا مجھے توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے اللہ رسول کیسے کہتے ہیں میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا لیکن پڑوسی کے حقوق سے مجھے یہ میسج دیا گیا کہ اسلام میں صرف پڑوسی کے ہی حقوق نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں رشتداروں کے حقوق ہیں بیو بچوں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں انہوں نے میری خدمت کی اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا اشارے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ ایک سال تک وہ میری خدمت کرتے رہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اخلاق سے محبت سے خدمت سے اور دین کو بتاتے رہے سمجھاتے رہے میرے سوالات کا جواب دیتے رہے کبھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا کبھی ڈائلوگ نہیں کیا کبھی ڈیویٹ نہیں کیا کبھی آرگومنٹس نہیں کیے اور کبھی بھی مجھے انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں بلکہ ایک سال کے بعد الحمدللہ میں نے خود ان سے کہا کہ I want to become a Muslim میں مسلم بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ ایک سال کے بعد معلوم ہو گیا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ مسلم means obedient to almighty Allah اور اسلام means to surrender oneself towards the will of almighty Allah تو الحمدللہ 1984 میں اسی انیورسٹی میں جب میں بیس ایگری کلچر فائنل یئر کا اسڈرینٹ تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی اور میں نے اپنا نام شام پرتاب سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھا اور اس کے بعد ایک اور وہاں پر بڑا کارنامہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی توفیق سے انجام پایا کہ میں نے اس یونسٹی میں جہاں 99% ہمارے غیر ایمان والے بھائی جن کو ہم نون مسلم کہتے ہیں ان کی ہی مجارٹی تھی وہاں پر میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہی کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا آنے والے جمعے میں تو مسجد میں بعد میں گیا سب سے ملاقات ہوئی میں نے وہاں پر پہلی فرصت میں اعلان کیا کہ آج میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اپنے تمام دوستوں کو تمام یونسٹی والوں کو خبر کر دی کہ آج سے میرا نام شام پرتاب سنگھ گوتم کی جگہ محمد عمر ہے مخالفت ہوئی مقابلے ہوئے چیلنجز ہوئے اور لوگوں نے پیچھا کیا مار دھار بھی کی اٹیمٹ مرڈر کیا پسٹل لگائے اور دھمکیاں دیں لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو استقامت بھی دیتے ہیں ہدایت کے ساتھ استقامت شرط ہے اور آج مجھے تقریباً تیس باتیس تیس سال ہو چکے ہیں مجھے تو میں کبھی کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں اپنی ایج کو اور اپنے قبول اسلام کی جو میری ایج ہے اس کو میں عموماً کاؤنٹنگ میں نہیں لاتا ہوں میں تو یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ کا شکرانہ گنیمت ہے میرے بھائی بزرگوں میں فتح پرزیلا کانپور علیہ آباد کے درمیان کا رہنے والا ہوں ایک راجپود گھرانہ ہے گوتم تھاکر گھرانہ ہے وہاں جب لوگوں کو پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسلام کسی لالچ میں کسی دباؤ میں کسی بہکاؤ میں کسی مسندسٹیننگ میں یا کسی شادی کے وجہ سے نہیں بلکہ اسلام ایک سچا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دین قابل قبول ہے جو سرٹیفائیڈ ہے جو گارنٹیڈ ہے جو دنیا آخریت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے اور وہ آج چودہ سو سال سے نہیں ہے بلکہ حضرت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی تھا لیکن افسوس در افسوس کہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں جس ماحول میں جس خاندان میں جس برادری میں جس سماج میں جس فیملی میں وہی وہی کلچرل ویلیوز جو ہیں سوشیو کلچرل ویلیوز انہی کو انہوں نے دھرم کا نام دے رکھا ہے جب میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ویدوں کا اتھر وید یزر وید سام وید رگ وید اور گیتہ رمچریت مہ بھارت اور ان تمام دھارمی کتابوں کا تو وہاں لکھا ہوا ہے ایکم برم دوتی و ناستی برم صرف ایک ہے دوسرا ہوئی نہیں سکتا ہے اور آپ لا الہیلاللہ نہیں ہیں کوئی مابوس سوائے کاللہ کے اس کا ترجمہ ان کے سامنے ایکم برم دوتی و ناستی کے روپ میں اگر پیش کریں اور وہ تمام باتیں جو توحید سے رسالت سے آخرت سے یعنی وہ تاریخ کے پسمنظر میں جو دیکھنے کو اور پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں افسوس ان کو معلوم نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کی ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص انام ہے اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو حدل ناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنایا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حدل للمتقین ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہوں گے جو پرہزگار ہوں گے جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے جو ہدایت چاہیں گے دوز ہو ویل بی کیوری از ٹو گیٹ گائیڈنز میرے دل میں چودہ پندرہ سال کی عمر میں یہ جذبہ قدرتی طور پر اللہ کے فضل سے پیدا ہوا کہ میں اپنے خالق کو مالک کو راضی کو جاننے کی کوشش کروں کہ کس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے اور مننے کے بعد کیا ہونا ہے وہاں پر پیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کی بات ہوتی تھی اور منڈے کے بعد چوراسی لاکھ یونیوں میں آوہ گمن کی بات ہوتی تھی انکارنیشن کی پنرجنب کی بات ہوتی تھی جو میری دور دور تک سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے مجھے اللہ نے یہ ایک ہمارے محسن جو ہمارے دوست تھے پڑوسی تھے انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر خدمت کی بنیاد پر اسلام کو پیش کیا اور آج بھی میں شروع سے لے کر آج تک عملا دیکھتا ہوں کہ اس کی شدید ضرورت ہے سخت ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے اسلام کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تبارہ و تعالی ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کرونوں لوگوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا اور لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے لیکن یہ کب ہوگا جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے کوشش کریں گے تنمندھن سے اس مشن میں اس کام میں لگیں گے اس بات کو میں اکثر اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ ڈائیلوگ سے ڈیبیٹ سے آرگومنٹ سے ڈسکشن سے اگر وقت کی ضرورت ہے اگر کوئی کرتا ہے بلاتا ہے چیلنج کرتا ہے تو اس کی ضرورت ہے ورنہ خاموشی خود اپنے آپ پر ایک دعوت ہے خاموش دعوت اخلاقی دعوت ہمدردی کے ساتھ اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے ایک اثر ہوتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا نام شیام پرتاب سنگھ گوتم سے محمد عمر ہوگا اور میں نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا زکاة دوں گا حج کروں گا اس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا لیکن الحمدللہ اس انورسٹری میں اللہ نے یہ توفیق دی اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی تو اسی انورسٹری میں الحمدللہ سات لوگوں نے اسلام کی گواہی دی ان میں سے ایک ہمارا دوست تھا گورکپور کا رہنے والا یادو گھرانے کا اس نے کہا کہ جب گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو میں بھی اسلام لے آتا ہوں اتنی اس کو محبت ہی اس کا نام میں نے محمد عثمان رکھا اور وہ دور ہے اور آج کا دور ہے میں نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ اس دین کے پیغام کو اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جو سوچا نہیں تھا کبھی میرے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا میں نے انگلینڈ اٹھارا مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا چار مرتبہ یونائٹی اسٹیٹس آف امریکہ امریکہ جانا ہوا اور افریقہ اور بہت سارے ممالک میں اللہ نے پہنچا دیا میں نے اس کا تصور نہیں کیا تھا اور جہاں بھی گیا دین کی دعوت کے ساتھ دین کے پیغام کے ساتھ گیا اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کے جتنا بھی شکرانہ ادا کروں وہ کم ہے میں اپنی تاریخ میں یعنی ہسٹری میں جاؤں گا قبول اسلام کے پورے اس پس منظر میں جاؤں گا تو کم سے کم دو تین گھنٹے کا وقت چاہیے اس میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کا ملا جولا کام ہے جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا یہ تمام امت مسلمہ کا یہ یہ یونینیمس یونائٹیڈ افرٹ ہے جس کو سب کو مل کر کرنا ہے اور انسانیت کے درد کے ساتھ کرنا ہے اور انسانی ہمدردی کے ساتھ کرنا ہے انسان کی فلاہ بیبود ان کے جو day to day problems ہیں مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا solution پیش کرنا ہے اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہر سمسیہ کا سمدھان ہے اسلام نے ہر problem کا solution دیا ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام تمام انسانوں کا دین ہے تمام انسانوں کے لئے اللہ نے اس کو بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین ہے قرآن مجید حدل لناس حدل العالمین ہے اور یہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے قرآن کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے نبی کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے دین کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے میرے بھائی بزرگو پیارے دوستو ایسا نہیں ہے اگر صرف مسلمانوں سے ہوتا تو پھر یہ آج کی ڈیٹ میں جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں وہ نہیں آتے وہ اپنا نام ابھی آپ کے سامنے اگر موقع ہوگا تو آئیں گے آپ کے سامنے ہمارے ایک بھائی ساتھ میں آئے ہیں سورب دست شرمہ جو فرید آباد میں رہتے ہیں سیکٹر سولہ میں سنٹرل گورنمنٹ امپلائی ہیں نوجوان ہیں آپ ان کو دیکھیں پانچ سال پہلے وہ ایمان لائے اور آج ان کی کیا پوزیشن ہے محمد سفیان ہے ایسے ہزاروں لوگ ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ایمان کی اسلام کی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک اللہ ہم سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے اسی درد کو جب میں پہلے شروع میں تھا دلی میں رہا کشمیر میں رہا نینیتال میں رہا سعودیہ گیا اس کے بعد پھر جامع ملیا اسلامیہ میں میں ایم ایسی اگری کلچر کرنے والا وہاں سے میں نے یوٹن لے کر کے ایم ایسلامی اسٹیڈیز میں نے جامع ملیا سے کیا اور وہاں میں نے پی ایس ڈی میں داخلہ لیا اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ مرکز المعرف میں مجھے خدمت کا موقع ملہ سولہ سال مولانا بدردین عظماللی القاسمی صاحب کے ساتھ اور پھر علماء کی صحبت میں رہ کر کے ان کا رنگ میرے اوپر الحمدللہ چڑھ گیا آج میں نے دوہزار دس میں اسلامی دعوی سنٹر ایک چھوٹا سا ایک ادارہ دلی میں جامع نگر اوخلا میں نے قائم کیا حضرت مولانا رابع صاحب حسنی ندوی دامدبر قادم کی سرپرستی میں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے جو ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کو مورل سپورٹ ان کو لیگل سپورٹ اور یہ بہت ہی اہم ایک میں سمجھتا ہوں کی ڈیوٹی ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے آج کی ڈیٹ میں ایمان لانے والوں کی تعداد یعنی انکاؤنٹیبل ہے وہ بات دوسری ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کتنے مراکز ہیں ہمارے حضرت مولانا قلیم صدیقی صاحب دامدبر قادم کی سرپرستی میں جو ادارہ چلتا ہے کتنے لوگ اب تک اسلام کی گود میں آئے اور کتنے لوگوں کی خدمت ہو چکی ہے لوگ جانتے ہیں بتانی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں ایوریز مہینے کے اندر دس سے بارہ پندرہ لوگ آتے ہیں جو لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے آتے ہیں نوٹری ہے مجسٹریٹ ہے کازی ہے نیو سویپر میں کلاسیفائیڈ ایڈوٹیزمنٹ ہے اس کے بعد گجٹ نوٹیفیکیشن ہے بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ لیگل فارمیلٹیز کیا ہے لیگل ڈاکومنٹیشن کیا ہے لیگل سسٹم کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا دستور یعنی قانون جو ہے سمویدھان اس کا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے اور لوگوں کو کی صحیح رہنمائی بھی بہت ضروری ہے ورنہ لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا الحمدللہ اس سینٹر میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں ابھی آپ آج آج ہی کی ڈیٹ میں ایک لڑکی سپریہ آئیشہ نام کی جو ایم ایس سی بی ایڈ ہے کانپور سے سی جے ایم کوئی انورسٹی ہے چند شیخہ راجاج انورسٹی ہوگی وہاں سے اور ابھی اس نے آج ہی آج کی ہی ڈیٹ میں اب تو شاید ڈیٹ بھی بدل جائے گی اس نے ٹائم ساف ہنڈیا میں جا کر کہ اپنا چینج آف نیم چینج آف ریلیجن کا ایڈ دیا ہے کل یا پرسوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کلاسیفائیڈ کولم میں ایسی کتنے کیسے جائیں تو الحمدللہ اس خدمت ایک چھوٹی سی خدمت میں ہم الحمدللہ اپنے علماء کی سرپرستی میں بزرگوں کی سرپرستی میں لگے ہوئے ہیں اور اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد ہو جو دین قبول کرتے ہیں دین میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدے مورل سپورٹ دیا جائے لیگل سپورٹ دیا جائے اور ان کی جو بھی بہتر سے بہتر رہنمائی ہوتی ہے وہ کی جائے اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں ہمارے یہاں اسلامی دعویٰ سینٹر میں پولینڈ سے پرتگال سے جرمنی سے سنگاپور سے امریکہ سے انگلینڈ سے کتنے ممالی سے لوگ آ کر کے انہوں نے وہاں سے اپنا لیگل اسسٹنس بھی لیا ان کی میریجز کے بھی معاملات ہوئے کوٹ میریجز کے بھی معاملات ہوئے اور الحمدللہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں مدد فرمائے استقامت عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کی تعلیم اور تربیت کا ایک معاملہ ہوتا ہے جماعت میں بھیجنا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو حافظ اور عالم بن بھی چکے ہیں اور بن بھی رہیں یہاں بھی میرے ساتھ جو کچھ لوگ آئے ہوئے ان میں سے ایک نوجوان عبد الرحمن جس کا نام پہلے ارجن دربنگا بیہار کے رہنے والے ہیں جو جگادری کے دعلوم میں حفظ کر رہے ہیں ابھی ساتھ میں آئے ہیں تقریباً ساتھ یا آٹھ پارے ان کے ہو چکے ہیں اور عالم بننے کا انشاءاللہ ان کا خواب ہے ایسے کتنے لوگ ہیں یہ اگر ان کو صحیح رہنمائی ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ یعنی لوگوں کے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ میں اپنی بات کو یعنی اقتدام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ ایسے لوگ اگر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو جائے ان کو اچھا ماحول مل جائے اچھی سرپرستی مل جائے تو پھر ان سے ایک دین کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے ان کے گھر میں ان کے خاندان میں ان کے جشداروں میں ان کی برادری میں پہلے تو وہ نفرت کرتے تھے دیکھنا بھی پسند نہیں تھا بات کرنا پسند نہیں تھا کھانا ساتھ میں بیٹھ کے کھانا پسند نہیں تھا لیکن اللہ کے فضل سے اخلاق اور خدمت کی برکت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے آج وہ مجھے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں نماز کے لیے اگر کمرے میں فوٹو لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی ہٹا دیتے ہیں کچھ اٹائی لاتے ہیں کچھ چادرے لاتے ہیں اور وہ یعنی اس قدر احتمام کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں لیکن اس میں وقت لگتا ہے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ہینڈ سرویس چاہتے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اگر اس میں دس سال بیس سال پچاس سال بھی لگ جائیں اور اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے اسلام سے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے اسلام سے جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے اسلام کی غلط فہمیاں اس کی کم ہو جائیں تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دعوت ہے رہی بات ہدایت ہدایت تو اللہ بارک اللہ جب جس کو جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے دے دیں گے بھائی بزرگوں ہمارے ہاں ایسے لوگ آئے ایک لڑکی بنارس بی اچی کی بی ایسے آنرز کر کے آئی ایس کی کوچنگ کر رہی تھی اس نے مجھے بتایا اس کا پورا لیگل ڈاکومنٹیشن ہوا گزٹ نوٹیفکیشن ہوا اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے میں کبھی کسی مسلم سے نہیں ملی تھی آن لائن آج دنیا گلوبل ویلیج کی حصیت رکھتی ہے گلوبلائز ہو گئی ہے ہر چیز ہاتھ پر آ گئی ہے اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم جہاں بھی رہیں دین کے دائی بن کر رہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا امت مسلمہ کا اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تمہارا کامی ہے اچھائی کی طرف بلانا اور گرائی سے روکنا اللہ تعالیٰ اس مبارک جلسے کو قبول فرمائے اور ہمارے محترم جناب دوست بہت پرانے دوست عدیل اختر صاحب اور یہاں کے اس ڈینڈز کے ہمارے تمام ای ایمیو کے ساتھی میں سب ہی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب کامیاب ترین یہ جلسہ ہے اور انشاءاللہ یہاں سے جب ہم باہر جائیں گے تو ہم پورے یعنی درد کے ساتھ پورے ہوشمندی کے ساتھ اور پورے احتمام کے ساتھ ہم انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کریں گے اور میں آخری الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ہر انسانیت کی خدمت این دین کی خدمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کا خادم بنائے دین کا دائی بنائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین